دیکھئے میں نے بتایا ہے کہ ٹائم کا امپورٹنس بہت ضروری ہے پنچولٹی کسی بھی چیز کی سفلتہ کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے اس لئے پنچولٹی بہت ضروری ہے اور کوئی بھی کام کریے تو اس میں امانداری بہت ضروری ہے اس لئے لگ کر کے پڑھیں اور جتنی بھی سریز کے ٹیسٹ میں نے کرائے ہیں چاہے وہ چیلنجر سریز ہو چاہے وہ ماسٹر سریز ہو اب وہ سمجھ نہیں ہے انتجار کا بار بار آپ کو ریویجن کا ٹائم آ چکا ہے جتنا زیادہ پرٹس کر لوگے ریوائی جتنا زیادہ کر لوگے اتنا زیادہ آپ کامٹیشن کے پاس پہنچتے چلے جاؤگے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب سے کلاسس میں نے شروع کی ہے لگاتار پراسس لے رہا ہوں اور کوئی دیر نہیں ہوتی ہے تو تمہارا تو کریئر بننا ہے پھر تمہارا دیر کیوں ہوتا ہے اس لئے پنچولٹی بیسیش روپ سے آپ رکھیں اور چینل کو لائک کر لیجے سبکرائب کر لیجے ویل آئیکان پریس کر لیجے اور آج کا پہلا کوششن سب سے پہلے آج اورل کوششن کرانے جا رہے ہیں ڈائیورجنٹ ایوولیشن کون سو کرتا ہے ڈائیورجنٹ ایوولیشن کون سو کرتا ہے تاہر گوڈ ایوننگ ڈائیورجنٹ ایوولیشن کون سو کرتا ہے ہومولوگس آرگن یا اینالوگس آرگن ڈائیورجنٹ ایوولیشن کون سو کرتا ہے ہومولوگس آرگن یا بیری گوڈ بیری گوڈ نیتا چوپڑا کا انسر صحیح ہے ڈائیورجنٹ ایوولیشن کون سو کرتا ہے ہومولوگس آرگن سو کرتے ہیں بیری گوڈ نیتا گوین چودری کا بھی انسر آ چکا ہے بتائیے analogous argon is also known as analogous argon کا دوسرا نام کیا ہے analogous argon کا دوسرا نام کیا ہے نہیں analogous argon convergent evolution وہ کرتے ہیں اس نے حل میں نے پوچھا ہے analogous argon is also known as analogous argon کا دوسرا نام کیا ہے کہیں پر نوٹ کر لینا اپنی کاپی میں analogous argon is also known as homoplastic argon کہیں پر نوٹ کر لینا analogous argon is also known as homoplastic argon h o m o p l a s t i c homoplastic کہا جاتا ہے تو analogous argon کا دوسرا نام میں نے بتایا ہے homoplastic کہتے ہیں آپ کو یاد رکھنا ہے homoplastic کس کا نام ہے analogous argon کا اس argon کا نام بتائیے جو non-living اور living کے بیچ کا connecting link ہے اس argon کا نام بتائیے جو non-living اور living کے بیچ کا connecting link ہے very god اس نے حل پانڈے نے سب سے پہلے جو دیا ہے virus اور 100% بات صحیح بھی ہے virus virus کو کیا کہا جاتا ہے connecting link between non-living and living اگلا question ہے peripetus peripetus کس کے بیچ کا connecting link ہے peripetus is a connecting link between peripetus کس کس کے بیچ کا connecting link ہے peripetus connecting link between بیرکل صحیح ہے اور this any leader اور orthopoda کے بیچ کا connecting link ہے connecting link کسے کہتے ہیں جس میں دو phylum یا class یا group کے character پائے جائیں تو peripetus میں کچھ character کس کے پائے گئے ہیں any leader کے پائے گئے ہیں اور کچھ character orthopoda کے پائے گئے ہیں اسی لئے peripetus کو کیا کہتے ہیں connecting link between any leader and orthopoda اگلا question neopilina neopilina کس کس کے بیچ کا connecting link ہے neopilina connecting link between neopilina کس کس کے بیچ کا connecting link ہے واتر واتر کرن تھو its body فار فوڈ is مطلب کون سے اینیمال میں واتر کرن پاس ہوتا ہے بھوزن کے لیے پہلا اپسن دیا گیا sponge دوسرا اپسن hydra تیسرا اپسن starfish اور چوتھا اپسن ہے آرث وار ٹائم تمہارا start ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کس کا جواب آتا ہے سہی ٹائم start ہوتا ہے اب جواب عودیش بھائی ہو گئی گلتی پھر سے عودیش بھائی گلتی ہو گئی hydra میں water current نہیں پائی جاتا ہے یہ sponge میں ہوتا ہے hydra اپنے food کو tenticles کے دورہ پکڑتا ہے sponge answer سہی ہے تو پہلے کا first answer سہی ہے عودیش جی animal which pass water current through its body for food is تو answer کیا ہوگا sponge مطلب question number one one answer سہی ہے اگلی question کی طرف بڑھتے ہیں اگلا question ہے totipotential آپ sponge are sponge کی کون سی cell totipotential سے پہلا option ہے chromocides دوسرا option ہے myocides تیس option ہے thiocides اور چوتھ option ہے arqueocides time time start ہوتا ہے تمہارا اب اور دیکھتے کس کا جواب آتا ہے سہی آودیس کو آئی گصہ آودیس کو آئی گصہ اور دینے لگے سہی جواب very good out this arqueocides cells کو کیا کہتے ہیں sponge ki totipotential cells کہتے ہیں totipotential cells کیا ہوتی ہیں اگر کوئی cells ایسی ہے جو پوری plant body کو بنا سکتی ہے تب اسے کیا کہتے totipotential cells تو اگر تم سے silentate کی پوچھا جائے تو interstitial cells کو totipotential cells کہتے ہیں silentate میں اور sponge میں کونسی ہیں arqueocytes تو کوششن نمبر دو کاف اینسر سہی کوششن نمبر تین کی طرح پھائیے nematocyte takes part in nematocyte کس میں بھاگ لیتی ہیں پہلا اپسن ہے locomotion دوسرا اپسن ہے defense تیسرا اپسن ہے food capture چوتھا اپسن ہے both second and third time start ہوتا ہے آپ اور دیکھتے کس کا صحی answer آتا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے answer دیا ہے امر نے answer دیا ہے امر very good missla classes channel پر آپ کا سواگت ہے تو both صحیح ہے first and both صحیح ہے both کون سا ہے دیکھ both ہے second and third second and third مطلب fourth answer سہی ہے question number 3 question number 4 میں آئی question number 3 کا answer سہی ہے اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں question number 4 is is fertilized in the پہلا option ہے vagina دوسرا option ہے oviduct تیس option ہے lower part of uterine چوتھا option ہے seminal vesicle etavism what is etavism کیا ہوتا ہے what is etavism etavism کیا ہوتا ہے etavism spelling ہے a t a v i s m a t a v i s m what is etavism نیتا چوپڑا کا سب سے اچھا answer ہے اور ادھیش کا بھی answer سہی ہے سب کا answer سہی ہے انجوم missla classes channel کے اوپر آپ کا بہت بہت سواغت ہے تو صحی بات ہے اگر کوئی بچہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے جس میں ancestor کے character develop ہو جاتے ہیں تب اسے کیا کہتے ہیں etavism کہتے ہیں appearing up ancestor character in young ones نو 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 جات بچے and ہم ہم بھی کرتے ہیں ویجمان تو ویجمان نے theory of continuity of germ plasm دی تھی تو یہ question تمہیں یاد رکھنا ہے اگر تم سے پوچھا جائے ویجمان نے اپنا experiment کس پر کیا تھا ویجمان نے اپنا experiment کس پر کیا تھا ویجمان نے اپنا experiment کس پر کیا تھا بلکل صحیح ہے اور جا چوہو کے اوپر کیا تھا سیوان بلکل صحیح ہے لیجائل پر نہیں کیا تھا نیتا چوپڑا چوہو پر کیا تھا ریٹ پر کیا تھا انہوں نے اسی جنریشن تک لگاتار ریٹ کی پوچھ کاٹ تی رہے تھے اگلا کوششن تمہارے سامنے رہا یہ تھیوری آپ یوز اینڈ ڈیس یوز آپ آرگن گیون بائی تھیوری آپ یوز اینڈ ڈیس یوز آپ آرگن گیون بائی تھیوری آپ یوز اینڈ ڈیس یوز صحیح بات ہے اڑ جا نے دے دیا جواب اس کے بعد امر کا آیا ہے لیمارک لیمارک نے دیا تھا بیری گوٹ نیتا چوپڑا تمہارا بھی انسر صحیح ہے سبھی کا انسر صحیح ہے اگلا کوششن ہے تھیوری آپ انہیریٹنس آپ ایکوائیڈ کریکٹر گیون بائی تھیوری آپ انہیریٹنس ایکوائیڈ کریکٹر کس نے کہا تھا کس نے دیا تھا لیمارک نے دیا تھا صحیح بات ہے لیمارک پھر سے صحیح ہے لیمارک بیری گوٹ اب تھوڑے سے کوششن وں کی طرف اپن بڑھتے ہیں اگلا کوششن دیکھئے کیا ہے آگے کوششن کی طرف اپن بڑھتے ہیں تو اس کا کوششن نمہ چھ تک ہو گیا تا کوششن نمہ چھ کا فرسٹ انسر صحیح ہے پھر کوششن نمہ ساتھ ہے اینیمال وچ کیا دی ریسپائر بٹ ہیس نو ریسپائرٹری آرگن مطلب یہ کہہ رہے ہیں اینیمال ریسپائرشن تو کرتا ہے لیکن اس میں کوئی ریسپائرٹری آرگن نہیں پائے جاتے ہیں کون ہے ان میں سے پہلا آپ سن ہے فرس دوسرہ آپ سن ہے پھراو تیسر آپ سن ہے آردھ وارم اور چوتھ آپ سن ہے کا کروچ ٹائم تمہارا سٹارٹ ہوتا ہے اور دیکھتے کس کا جواب آتا ہے سب سے پہلے سب سے صحیح very good اس ہے تو آردھ وارم میں رسپیریشن ہوتا ہے لیکن کوئی بھی اس میں رسپیریٹری آرگنس نہیں پائے جاتے ہیں تو کوششن نمبر سات کا تھرڈ اینسر سہی ہے اگلا کوششن دنیفریڈیا ان آردھ وارم آر اینالوگ اس ٹو آردھ وارم کی نیفریڈیا کس کے اینالوگ سوتی ہیں پہلا اپسن ہے نیمیٹو بلاسٹ تو ہائیڈر دوسرا اپسن ہے گل سا پرون تیس اپسن ہے ٹریک یا آر انسیکٹ اور چوتھا اپسن ہے ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے تمہارا اب اور دیکھتے کس کا جواب آتا ہے سہی سب سے پہلے جواب کس کا ہوگا سمجھ گئے ہوگے آودھیس نے دیا ہے آودھیس نے کہا ہے کہ جو آرت وار میں نیفری ہوتی ہے وہ پلین ایریا کے فلیم سل کے اینالوگ ہوتی ہے اور پلین ایریا کی بات چل رہی ہے تو ایک بات اور تم کو بتا دیں پلین ایریا کو چاہے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیا جائے پرت ٹکڑے سے پرت پارٹ کل سے ایک نیا پلین ایریا بن جاتا ہے اسی لئے پلین ایریا کو چاہکو کی دھار کے نیچے امر پرانی کہا جاتا ہے تو کبھی بھی کوشن پوچھ لے کہ کس آرگین کو چاہکو کی دھار کے نیچے امر پرانی کہا جاتا ہے تو آپ کا انسر کیا ہوگا پلین ایریا ہوگا سمجھے آمیبہ مت لگا دینا پلین ایریا ہوگا پوچھ سکتے ہیں کبھی بھی تو کوشن نمبر آٹ کا پورت انسر سہی ہے کون سا جوڑی میں نہیں ہے پہلا اپسن ہے لیبرم دوسرا اپسن ہے کیا دیا گیا ہے لیبرم دوسرا اپسن ہے لیبریم تیسر اپسن ہے بوت لیبیم سوری پہلا ہے لیبرم دوسرا ہے لیبیم تیسر ہے بوت اور چوتھا ہے نن ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے تمہارا اب اور دیکھتے کس کا جواب آتا ہے سہی بلکل سہی جواب ہے بلکل سہی جواب ہے بوت انسر سہی ہے سب ہی جواب آگئے ہیں اور سہی آئے ہیں very good تو لیبیم اور لیبرم دونوں جو ہیں وہ انپیرڈ ہوتے ہیں اگلا کوششن ہے how many segment in legs of کا کروچ کا کروچ کے پیر میں کتنے segment ہوتے ہیں پہلا اپسن ہے تین دوسرا اپسن ہے پور تیس اپسن ہے پانچ چوتھا اپسن ہے دس ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے تمہارا اب کوششن نمبر دس کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب جاب جاب آ چکا ہے سرپ اور سرپ جاب ہے صحیح سرپ اور ہم نے کیا پوچھا ہے آودیس ساید میری بات کو نہیں سمجھے ہو ہم نے یہ نہیں پوچھا کتنے پیار لیکس پائے جاتے ہیں ہم نے یہ کہا ہے کہ کتنے پیار میں کتنے سیگمنٹ ہوتے ہیں کتنے سیگمنٹ کتنے سیگمنٹ ہوتے ہیں یہ کوششن میرا ہے بات بات سیگمنٹ ہم نے نہیں پوچھا ہے ہم نے یہ کہا ہے اس کے ایک پیار میں کتنے سیگمنٹ ہوتے ہیں تو آپ کا انسر ہے پانچ پانچ ہوتے ہیں تو مطلب کوششن نمبر دس کا کونسا انسر سہی ہوگا کوششن نمبر دس کا تھرڈ آپسن سہی ہوگا پانچ اگلا کوششن ہے پہلا آپسن انیلیپس دوسرہ آپسن مولسک تیسر آپسن انسر چوتھ آپسن حیل منتیز پھر سے سن لیجے گلو آپس ہیں پہلا آپسن انیلیپس دوسرہ آپسن مولسک تیسر آپسن انسر چوتھ آپسن حیل منتیز ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے تمہارا آب اور دیکھتے ہیں کس کا جواب آتا ہے سہی دیکھتے ہیں کس کا جواب آیا ہے سہی very very good سبھی کا انسر سہی ہے گولو میسرا کلاسیس چینل کے اوپر آپ کا بہت بہت سواغت ہے اور کانٹینیوٹی بنایا رکھیں گولو سانی تو انسیکٹ ہے گلو وارم کیا ہے ایک انسیکٹ ہے بیلکل صحیح انسر ہے آو دیش جی ہنڈیٹ پرسنٹ انسر صحیح ہے تو دیکھا جائے آگے کی طرف اپن بڑھتے ہیں ابھی ابھی تم سے پوچھا تھا پھر سے ایک بار آگ کوشن بھی آ گیا ہے پیری پیٹرس کس کس کے بھی اس کا کنیکٹنگ لنگ ہے بتائیے سب لوگ ابھی ابھی ایک بار پوچھ بھی چکے ہیں اور دیکھتے ہیں کس کا انسر آتا ہے صحیح صحیح انسر اوڑ جا کا آیا ہے سب سے پہلے انجم کا انسر آیا ہے سب سے پہلے ویسے انسر تو سب کے صحیح آیا ہے فرسٹ انسر صحیح ہے ہنڈیٹ پرسنٹ فرسٹ انسر صحیح ہے تو کوشن نمبر بارہ کا فرسٹ انسر صحیح ہے اگلا کوشن یہ ہے کوشن نمبر تھرٹی دا ماؤت پرنٹ آپ کا کروچ آر ایڈاپٹیٹ فار ماؤت پرنٹ جو ہوتے کا کروچ کے کس کے لئے ایڈاپٹیٹ ہوتے ہیں پہلا اپسن ہے کٹنگ اینڈ چوبنگ ٹائپ چوبنگ کے لئے دوسرا اپسن ہے ڈرائلنگ اینڈ سکنگ ٹائپ تیسرا اپسن ہے نئے ڈرائلنگ پھر سکنگ ٹائپ اور پھر پرسنگ ٹائپ کونسا صحیح ہوگا آپ کو بتانا ہوگا بیری گوڑ بیری گوڑ سب کے اینڈسر صحیح ہیں کٹنگ اینڈ چوبنگ ٹائپ کی ہوتے ہیں بلکل صحیح ہے وکاس سنگھ مصرا کلاسیس چینل کے اوپر آپ کا سواغت ہے آپ نے آتے آتے ہی کوشن کا اینڈسر بھی صحیح دے ڈالا اس کے لئے بہت بہت دھنیوات آتے ہی صحیح کوشن کوشن کا اینڈسر بھی صحیح تم نے دے دیا تو ککروچ کے ماؤت پارٹ کیسے ہوتے ہیں کٹنگ اینڈ چوبنگ ٹائپ کی ہوتے ہیں اگلا کوشن تو اس کا کوشن نمبر تھرٹین کا فرسٹ اینڈسر صحیح ہے نیچ کوشن ہے کامن سلیوری ڈکٹ آپ ککروچ اوپن کامن کیا دیا گیا ہے کامن سلیوری ڈکٹ آپ ککروچ اوپن پہلا اپسن دیا گیا ہے لیبرم دوسرہ اپسن ہے لیبیم تیسرہ اپسن ہے مینڈیبول اور چوتھا اپسن ہے ہائپو فرنگس مطلب سلیوری ڈکٹ کس میں آ کر کے اوپن ہوتی ہے چاروں اپسن میں نے بولا ہے کوشن نمبر چودہ کا دیکھتے ہیں کس کا صحیح اینسر ہے صحیح اینسر دیکھتے ہیں کس کا ہے تو کچھ لوگوں کا غلط بھی اینسر ہے لیکن میجارٹی آپ سٹوڈین کا صحیح اینسر ہے کہا پر آ کر اوپن ہوتا ہے تو سلیوری ڈکٹ ہائپو فیرنگس میں آ کر اوپن ہوتی ہے تو کوشن نمبر چودہ کا پورتھ اینسر صحیح ہے تو کوشن نمبر چودہ میں جن لوگوں نے پورتھ اینسر لگایا ہے ان کا ہنڈیٹ پرسن صحیح ہے اگلا کوشن نمبر پندرہ اسٹڈی آپ ماؤت پارٹ انسرکٹ اس ڈن انڈر ماؤت پارٹ انسرکٹ کے ماؤت پارٹ کی اسٹڈی کس کے انترگرد کی جاتی ہے ایڈاپٹیشن دوسرا آپسن ہے ہومولوگی تیسرا آپسن ہے ایولیوشن چوتھا آپسن ہے انالوگی ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے تمہارا اب اور دیکھتے ہیں کس کا جواب آتا ہے صحیح دیکھتے ہیں کس کا جواب آتا ہے صحیح کوشن نمبر تمہارا ہے پندرہ بیری گوڈ بیری گوڈ بیری گوڈ آودیش جتنی تعریف کریں اتنی کم سبھی نے انسر دیا ہے وکاس آتے ہی تابرطور انسر دینا سلوک کر دیئے ہیں بیری گوڈ سبھی کا انسر صحیح ہے تو کوشن نمبر پندرہ کا کونسا انسر ہوگا انالوگی ہوگا مطلب انالوگس ہوگا آپ کو پوچھنے جا رہے ہیں اورل کوشن بتائیے تھیوری آپ نیچرل سلیکشن تھیوری آپ نیچرل سلیکشن بک کس کی ہے تھیوری آپ نیچرل سلیکشن بک کس کی ہے اچھا ہاں موبائل تھیوری آپ نیچرل سلیکشن کس کی بک ہے تھیوری آپ نیچرل سلیکشن بک ڈاروین اور ویلس کی جوائنٹ لی ہے تھیوری آپ نیچرل سلیکشن بک دونوں کی ہے ڈاروین اور ویلس ڈاروین اور ویلس کی جوائنٹ لی پبلش کی گئی تھی تو کی بل ڈاروین آپ کو نہیں لگانا ہے ڈاروین اور ویلس دونوں نے ایک ساتھ جوائنٹ لی پبلش کیا تھا تو تھیوری آپ نیچرل سلیکشن انہوں نے دیا تھا اگلا دیکھا جائے اگلا کوششن تمہارا رہا یہ origin of اسپیسیس بک origin of اسپیسیس بک کب پبلش ہوئی تھی origin of اسپیسیس بک کب پبلش ہوئی تھی origin of اسپیسیس بک پبلش ان کب پبلش ہوئی تھی نئی بھائی اور جا origin of اسپیسیس بک پبلش ان ایٹین ہنڈیٹ فیپٹی نائن ایٹین ہنڈیٹ فیپٹی نائن میں پبلش ہوئی تھی تو کئی پر لوٹ کر لی لی of اسپیسیس بک ایٹین ہنڈیٹ فیپٹی نائن میں پبلش کی گئی تھی ایٹین ہنڈیٹ فیپٹی نائن میں پبلش کی گئی تھی نائن 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 پیرین نائن دیا تھا نائن دوسر دوسر اپسن فیپر تیسر اپسن ٹیوی چوتھ اپسن ٹرو کنٹر ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے تمہارا اب اور دیکھتے ہیں کس کا جواب آیا ہے سہی کوششن نمبر سولہ کا دیکھتے ہیں کس کا جواب آیا ہے سہی ویری گوڈ ویری گوڈ سب ہی کے انسر سہی ہیں کسی کا انسر غلط نہیں ہے سب نے انسر سہی دیا ہے تو کارکروز کی لیک میں سب سے لانگسٹ کونسا ہے ٹی بی آ لانگسٹ ہے تو انسر کونسا ہوگا تھرڈ مطب کوششن نمبر سولہ کا ثرڈ انسر سہی کوششن نمبر سترہ کی طرح بڑھتے ہیں پھر سے ایک بات دھیان دیجئے کہ کل کی کلاس ہم 5 to 6 پی م پر لیں گے 7 سے 8 نہیں لیں گے کیونکہ ہمیں ڈاکٹر کے اگلا کوششن ہے ان کا کروچ دا فرسٹ پیر اپ ونگز ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں پہلا اپسن ہے اسٹرنا دوسرا اپسن ہے ترگا تیسرا اپسن ہے ٹیک مائنا اور چوتھا اپسن ہے ہیلٹرز دیکھتے ہیں کس کا انسر صحیح آتا ہے کا کروچ کے فرسٹ پیر ونگز کو کیا کہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کس کا جواب آیا ہے صحیح جواب کس کا آیا ہے سب کے انسر صحیح آیا ہے ٹیک مائنا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ٹیک مائنا کہتے ہیں کہ ایک کانڈیڈیٹ کا انسر غلط تھا تو ٹیک مائنا کہتے ہیں تو کوششن نمبر سترہ کا تھرڈ انسر صحیح ہے نیس کوششن کی طرح بڑھتے ہیں کوششن نمبر ایٹین دیکھئے ہیپیٹک سی کا ان کا کروچ آر ڈیرائیڈ فرم ہیپیٹک سی کا ان کا کروچ آر ڈیرائیڈ فرم پہلا آپ سن ہے ایلیم دوسرا آپ سن ہے میٹ گٹ تیس آپ سن ہے ایس 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 چوتھا آپ سن کروپ ٹائم تمہارا سٹارٹ ہوتا ہے آپ اور دیکھتے ہیں کس کا جاب آتا ہے سہی جتنی تعریف کرو اتنا کم میٹ گٹ سب کا انسر سہی ہے میٹ گٹ سے نکلتے ہیں سہی انسر میٹ گٹ ہے ہیپیٹ سی کی کہا سے نکلتے ہیں میٹ گٹ سے نکلتے ہیں تو کوشن نمبر ایٹ تین کا سیکن انسر سہی ہے کوشن نمبر نائنٹین کی طرف بڑھتے ہیں در نمبر آپ ہیپیٹ سی کی ان کا کروچ کا کروچ میں ہیپیٹ سی کی کا نمبر کتنا ہوتا ہے پہلا اپسن ہے 5 دوسرا اپسن 8 تیس اپسن 12 چوتھا اپسن نیومرس ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے تمہارا اب اور دیکھنے کس کا جواب آتا ہے سہی ارپا سسن تمہارا انسر غلط ہو گیا کونی کا تمہارا انسر غلط ہے اڑ جا تمہارا انسر غلط ہے ردرا تمہارا انسر غلط ہے کتنا ہوتا ہے آٹ ہوتا ہے ہپیٹیک سیکھی کا نمبر کتنا ہوتا ہے تو انسر کیا ہوگا کوششن نمبر نائنٹین کا فورت انسر سہی ہے کوششن نمبر نائنٹین کا ساری سیکنڈ انسر سہی ہے ایٹ سہی ہے تو نمبر آپ ہپیٹیک سیکھی ان کا کروچ کتنے ہوتے ہیں آٹ ہوتے ہیں نمبر اگلا کوششن دیکھا جائے کیا دیا گیا ہے آئی جنگ لاز کس سے پراب کیا جاتا ہے پہلا آپشن ہے ایئر بریڈر دوسرا آپشن ہے سکینز تیسرا آپشن ہے لیور چوتھا آپشن ہے آل آب دائب ٹائم تمہارا سٹارٹ ہوتا ہے اب اور دیکھتے کس کا جواب آتا ہے سہی سب سے پہلے جواب آ گیا ہے آر فاس حسن کا آ گیا ہے آر فاس حسن کا 100% جواب سہی ہے ایئر بریڈر سے پراب کیا جاتا ہے کہا سے پراب کیا جاتا ہے ایئر بریڈر سے پراب کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آر فاس کا آ چکا ہے حالان کی آن سب کے سہی ہیں ایئر بریڈر سے پراب کیا جاتا ہے تو کوششن نمبر بیس کا کون سا ہوگا فرسٹ انسر سہی ایئر بریڈر تو آئی جنگ لاز کہا سے پراب کیا جاتا ہے ایئر بریڈر سے پراب کیا جاتا ہے تو کوششن نمبر بیس کا فرسٹ انسر کوششن نمبر ٢ونٹی ون مطلب ان میں سے کون سا کون بلیڈر انیمال ہے پہلا آپ سن پیجن دوسرا آپ سن سار تیس آپ سن کنگارو چوتھ آپ سن ریویٹ ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب اور دیکھتے کس کا جواب آتا ہے سہی سب سے پہلے جواب سب سے اچھا آو دیش کا آ چکا ہے آو دیش نے کہا ہے سار بیری گوٹ آو دیش بیلکل ہنڈیڈ پرسن تم نے سہی بتا ہے سار سار کے فیس ہے اور فیس کی باڈی کا ٹمپریچر ایک جیسا نہیں رہتا ہے مطلب تو مچھلی ہے ایمپیبین ریپٹائن فیس یہ کیا ہوتے کول بلیڈ ہوتے ہیں اور بیرڈ اور مائمول وارن بلیڈ کے اندر گتاتے ہیں اگلا کوششن نمبر ٹونٹی 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 کی طرح بڑھتے ہیں سی ہارس ہے پہلا آپ سن فیس دوسرا آپ سن بیرڈ ریپٹائن چوتھ آپ سن مائمول ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے تمہار اب اور دیکھتے ہیں کیا ہے جوا مطلب سی ہارس کیا ہے ویرگوٹ سبھی کے انسر صحیح ہیں ہنڈیٹ پرسنٹ سبھی کے انسر صحیح ہیں انجم آنے کے بعد تم نے تہل کا مچا دیا صحیح انسر دے رہی ہو بلکل صحیح ہے نیتا کمٹیشن کریے آگے بڑھئے جواب تمہارے صحیح آ رہے ہیں لیکن سب سے پہلے جواب دینے کا پریاز کریے کیونکہ یہ کمٹیشن ہے اگلا کوشن بہت امپورٹنٹ ہے اگر نہیں دیکھ رہا ہے تو ہم بول رہے ہیں لکھ لیجیے کپی پر یہ بہت امپورٹنٹ کوشن ہے کوشن ہے گمبوسیا ہے پہلا آپشن ہے پیرا سٹک پیرا سٹک فیس دوسرا آپشن ہے پیسٹ آپ فیسس پیسٹ آپ فیسس تیس آپشن ہے فیس پریڈیٹر آپ ماس کیوٹ لارو فیس پریڈیٹر آپ ماس کیوٹ لارو اور پھورٹ آپشن ہے آپ ماس کیوٹ اس پریڈنگ یلو فیور آپ ماس کیوٹ اس پریڈنگ یلو فیور پھر سن لیجیے کوشن میں نے کیا کہا ہے گمبوسیا ہے گمبوسیا ہے پیرا سٹک فیس دوسرا ہے پیس تیس آپشن ہے ہائی پریڈیٹرز آپ ماس کیوٹو لارو نیس ہے آپ ماس کیوٹو سپریڈنگ یلو فیور ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب اور دیکھتے کس کا جواب آتا ہے سہی سہی جواب تو آ چکا ہے سب سے پہلے کس نے جواب دیا ہے سب سے پہلے عمر نے جواب دیا ہے سب سے پہلے عمر کا جواب آیا ہے بیری گوٹ عمر تم نے بہت صحیح جواب دیا ہے تو عمر بہت صحیح جواب دیا ہے انجم تم نے بھی آج پہلی بار کلاس کے اندر آئی ہو اس لئے بہت بہت دھنیوات اور صحیح انسر دیا ہے تم نے تو اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنے کم ایک تو صحیح انسر دیا تم کو پتہ نہیں معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا کس چیپٹر پر ٹیسٹ ہے اگر نہیں معلوم تھا پھر بھی اتنا بڑھیا تم نے ٹیسٹ دیا ہے تو جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے عمر اور انجم کی سندھیا گیا ہے جیلی فیس جیلی فیس اور تیسا سندھیا گیا ہے اسٹار فیس اسٹار فیس اور چوتھا سندھیا گیا ہے دوگ فیس یہ چوتھا سندھیا گیا ہے پھر ت coarse سندھیا ہے ڈوگ فیس کونسا answer صحیح ہوگا very word very word سب کے answer صحیح ہے dog fish dog fish بلکل صحیح ہے باقی غلط answer ہے dog fish بلکل صحیح ہے question number 25 کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں question ہے یہ کیا دیا گیا living living fossils living fossils fossil is پہلا آپسن ہے dog fish یہ دیا گیا ہے dog fish دوسرا آپسن دیا گیا ہے flying fish یہ دیا گیا ہے flying flying fish flying fish تیسرا آپسن دیا گیا ہے silocant silocant اور چوتھ آپسن دیا گیا ہے dodo time start ہوتا ہے تمہارا آپ اور دیکھتے ہیں کس کا answer صحیح ہے very good سب کے answer صحیح ہے سب کے answer صحیح ہے ہنڈیٹ پرسن صحیح ہے یوگتہ یوگتہ مصرا کلاسس چینل کے اوپر آپ کا بہت بہت سواگت ہے چینل کو لائک بھی کر لیجے سب کر لیجے جسے مصرا کلاسس کی طرف سے اگر کوئی جانکاری دی جاتی ہے تو وہ جانکاری آپ تک پہنچتی رہے سب سے پہلے چلیے اگلا کوشن بہت امپورٹن کوشن بولنے جا رہے ہیں کس ایرا کو ایج آپ مین کہا جاتا ہے کس ایرا کو ایج آپ مین کہتے ہیں کوشن ہے کس ایرا کو ایج آپ مین کہتے ہیں ہم نے او دیش ایرا کا نام پوچھا ہے ہم نے ایرا کا نام پوچھا ہے او ایرا کا نام نہیں پوچھا ہے تم نے ایپ کا نام دیا ہے ایپ کے حساب سے کہو تو ہلو سین بلکل سہی ہے ہم نے ایپ کا نام نہیں لیا ہے ہم نے ایرا کا نام لیا ہے بیری گوڈ حسن کا انسر سہی ہے ویسے کو ایج آپ مہین کہتے ہیں اور ہلو سین ایپ کو ایج آپ مہین کہتے ہیں اگلا کوششن تمہارے لیے یہ رہا ایج آپ برڈ ایج آپ برڈ کس پیریٹ کو کہتے ہیں ایج آپ برڈ کس پیریٹ کو کہتے ہیں ایج آپ برڈ کس پیریٹ کو کہتے ہیں ارجا کا جواب صحیح ہے ارجا کا سواب صحیح ہے اج آپ پیریٹ کسے کہتے ہیں ڈیوونین پیریٹ کو کہا جاتا ہے اج آپ فیشیس ڈیوونین پیریٹ کو کہا جاتا ہے اج آپ فیشیس نیتا چوپڑا تمہارا بلکل انسا سہی ہے ڈیوونین پیریٹ کو کہا جاتا ہے اج آپ فیشیس اج آپ فیشیس کو ڈیوونین پیریٹ کہا جاتا ہے اگلا کوششن ہے اج آپ ماملز اینڈ برڈز کسے کہتے ہیں اج آپ ماملز اینڈ برڈز کسے کہتے ہیں کس ارہ کو اج آپ ماملز اینڈ برڈز کہا جاتا ہے کس ارہ کو age of birds and mammals کہا جاتا ہے بیرے گھوٹ ارپا سسن اور عودیس دونوں لوگوں کا جواب سہی ہے ہنڈیٹ پرسن جواب سہی ہے تو سینو جو ایک ارہ کو کہا جاتا ہے age of birds and mammals کہا جاتا ہے بتائیے اگلا کوششن کس ارہ میں life originate ہوئی تھی جس ارہ میں life originate ہوئی ہے اس ارہ کا نام کیا ہے جس ارہ میں life originate ہوئی ہے اس ارہ کا نام کیا ہے جس ارہ میں life originate ہوئی ہے اس ارہ کا نام کیا ہے اس ارہ کا نام ہم ہی بتا دے رہے ہیں pre cambrian ارہ کہتے ہیں pre cambrian ارہ میں life originate ہوئی تھی بتائیے human ear کے اندر جو bones ہوتی ہیں سب سے اندر کی طرف bone کونسی ہے human ear کے اندر جو bones پائی جاتی ہیں middle ear میں ان کا arrangement کیا ہے صحیح بات ہے steppiece سب سے اندر کی طرف steppiece پائی جاتی ہے بالکل answer صحیح ہے اگلا question تمہارے ساتھ یہ رہا میرا اگلا question تمہارے ساتھ میرا یہ ہے ہاں miss very good miss arrangement سب سے باہر کی طرف malias middle میں incus اور اندر کی طرف steppiece ہوتی ہے اگلا question تمہارے ساتھ میرا یہ ہے number up molar teeth in human human کے اندر molar teeth کا number کتنا ہے number up molar teeth in human number up molar teeth in human نیتہ چوپڑا باقی سب گر گئے ہم نے کہا number up teeth in molar in human کہ صرف گووین چودری کا answer سہی ہے اس نیحل پانڈے کا answer سہی ہے باقی سب کا غلط answer ہے اس نیحل پانڈے ہاں باود دیش کا بھی answer سہی آ چکا ہے تو 12 ہوتے ہیں دیکھیں 5 سے 6 کلاس لیں گے 7 سے 8 کلاس نہیں لیں گے سمجھے کل 5 to 6 کلاس رہے گی 7 to 8 کلاس نہیں رہے گی تو 5 to 6 کلاس رہے گی چیلنجر شریز کی اگلا question رہا تمہارے ساتھ یہ upper half jame number of canine کتنے ہیں upper half jame number of canine teeth upper half jame پھر گلتی گلتی پر گلتی کر رہے ہو دیکھا جائے کیا ہوتا ہے گلتیا کر رہے ہو سب سے پہ نیت آہا سہی بات رودرا نے سہی انسر دیا ہے نیتا چوپڑا نے سب سے پہ انسر سہی دیا ہے ہم نے کا ہے half upper jame kynine کتنے ایک کدھر ہے ایک کدھر ہے تو half upper jame میں نے پوچھا ہے تو ایک ہوگا نا تو half upper jame number آپ kynine کتنے ہیں ایک ہے یوگتہ دوبے continuity بہت ضروری ہے تو مسرہ classes channel پر آپ کا سواغت ہے کل 5 to 6 class اپنی لگے گی 7 سے 8 نہیں لگے گی پر سو سے پھر اپنے ٹائم پر 7 سے 8 class لگے گی مطب ٹائم 7 سے 8 ہے کل جروری کام ہونے کے قرن 5 to 6 class سم لیں گے اور اگلا question اسی کے ساتھ ہے father آپ circulating سسٹم کون کہلاتے ہیں father آپ circulating system کون کہلاتے ہیں father آپ circulating system بلکل صحیح اس نے ہل پانڈے نے سب سے پہلے جواب دے دیا ہے ویلیم ہر وے کو father آپ circulating system کہتے ہیں صحیح بات ہے سب کے انسر صحیح ہیں سب کے صحیح انسر ہیں very good ویلیم ہر ویلیم آپ circulating system کہا جاتا ہے اگلی بات بتائیے کون سی بلڈ وسل سب سے چھوٹی ہوتی ہے آر ٹری ویلیم یا capillaries آر ٹری ویلیم اور capillaries میں سب سے چھوٹی بلڈ وسل کون سی ہے آر ٹری ویلیم اور capillary میں سب سے چھوٹی ویلیم کون سی ہے صحیح بات ہے سب کے انسر سہی ہے capillaries capillaries 100% بات صحیح ہے تو آج اتنا پھر ملتے ہیں کل پانچ بجے دھیان رکھنا کل five to six اپنی کلاس رہے گی اور سب کو میری طرف سے بہت بہت دھنی بات اور رات میں یہ سوچ کر کے اسٹڑی کریے کہ کل صبح سات بجے ہمارا پیپر ہے نیٹ کا سمجھے یہ مجھ سوچ یہ پیپر مئی میں ہوگا یہ سوچ کے سوئیے کل صبح سات بجے میری کلاس میرا پیپر ہے نیٹ کا اور جھٹ جائیے لگ جائیے مت چوک کسی بھی حالت میں اور بن کے دکھا دیجئے ڈاکٹر